اسلام علیکم دوستو میں عاصم صحیح لاب کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو آج کی ویڈیو میں اس گند پر بات کریں گے اس کے فوائد پر بات کریں گے اور اس کو کس طرح اور کن بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے جو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے دوستو اس گند کا پودا ایک فٹ سے چار فٹ تک اونچا مکو کے پودے کے برابر اور اس کی جڑ پتلی لمبی انگلی کے برابر ہوتی ہے جب اس کی جڑ کو توڑا جائے تو گھوڑے کے پشاپ کی طرح اس سے بھواتی ہے اس لیے اس کو سنسکرت میں ایشوگندہ کہتے ہیں اس کا دانہ گول مکو کے پھل سے بڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر رس بھری کے پھل کی طرح کا باریک غلاف ہوتا ہے جب اس کا بیچ پاک جاتا ہے تو سرخ رنگت اختیار کر لیتا ہے اسگند کا پھول زردی مائل اور بعض اوقات سبزی مائل ہوتا ہے اس کی شاخیں گول ہوتی ہیں اور ان پر باریک رویں دکھائی دیتی ہیں یہ ناغوری اور دکھنی دو قسم کی ہوتی ہے اسگند ناغوری بہترین خیال کی جاتی ہے جس کو کیڑا نہ لگا ہوا ہو یہ ناغ پر سے آتی ہے اس بوٹی کے پتے اور جڑ بطور دھوا استعمال کیے جاتے ہیں اگر اس کے رنگ کی بات کریں تو جڑ بھوری پھول زردی مائل سبز اور پتے پھل زرد ہوتے ہیں اس کا ذائقہ جو ہے وہ قدر تلخ ہوتا ہے اگر اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو تین گرام سے پانچ گرام تک اس کی مقدار خوراک ہوتی ہے اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خوشک تیسرے درجے میں ہے مقوی باہے بدن اور کمر کو طاقت بخشتی ہے عورتوں کے مرز جریان اور رحم اور بچوں کے مرز سوکھا پن میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کو زیادہ تر تقویت باہ سلودک اور بڑھاپے کی کمزوری کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بدن کو بھی فربا کرتا ہے مقوی و منقی رحم ہونے کی وجہ سے اس کا صفوف چار گرام روزانہ صبح و شکر اور دودھ کے ساتھ کھلانا مفید ہے بعد وزہ حمل کے عورتوں کو بالخاصص دیا جاتا ہے کسرت حیز میں اسگن ناغوری تین گرام رال سفید دو گرام اور مصری دو گرام کوٹ چھان کر پانی کے ساتھ استعمال کرنا مفید ہے اس کے علاوہ ری کے دردوں میں اس کو مصری اور گھی کے ساتھ کھلانا مفید ثابت ہوتا ہے حب اسگن اس کا مشہور مرقب ہے جو کہ بلغمی اور ریای امراض میں استعمال کیا جاتا ہے تو میرے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے جزاک اللہ خیرہ